ہر طرح کے آسے جادو وغیرہ جو بھی ہے یہاں پہ جو تو لوگوں کو فائض ملتا ہے اور حضرت کا نصب نامہ اے صاحبِ کرامت اے صاحبِ کرامت اے صاحبِ کرامت اے صاحبِ کرامت اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا محضبان وسیم شیخ آپ سبی کا استقبال ہے شانی ہو لی کرامت ہے تو سنجے بھائی میرے ساتھ میں آیا جسے کہ آپ نے سنجے بھائی کو دیکھا ہوگا تو آج جو ہم بارگاہ پہ ہے جو بارگاہ مبارک آپ لوگوں کو دکھ رہی ہے یہ چکلامبہ شریف کی بارگاہ مبارک ہے اور یہاں پر دیکھ ستے اورس کا ماحول ہے اور کافی یہاں پہ لوگ آتے ہیں زیارت کرنے کے لیے تو باقی کی جو معلومات ہیں وہ یہاں کے سجادو نسین صاحب سے ہم آپ کو معلومات حاصل کر کے کچھ بتانے کی کوشش کرتے ہیں ہم لوگ یہاں شہزاد غوث آزم حضرت سید الشاہ امیر الدین قادری رحمت اللہ علیہ کی دروار میں جو تو حاضر ہے اور یہاں آپ کے معلومات کے لیے سید الشاہ امیر الدین قادری رحمت اللہ علیہ حضور غوث آزم کی اولاد سے ہے یہ چکلامبہ شریف تعلقہ گیورائی زلہ بیڑ مہاراشٹر میں یہ جو تو بارگاہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جو تو ہزاروں کی تعداد میں مجمع لگا ہوا ہے اور یہ مجمع ہر قسم کی بیماری ہر طرح کے آسے جادو وغیرہ جو بھی ہے یہاں پہ جو تو لوگوں کو فائض ملتا ہے اور حضرت کا نصب نامہ حضرت کے والد بزرگوار شہزاد غوث آزم حضرت سید الشاہ ثانی سیفر رحمان قادری رحمت اللہ علیہ ان کے والد بزرگوار حضرت سید الشاہ حاشم دستگیر قادری رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے والد بزرگوار حضرت سید الشاہ محمد قادری رحمت اللہ تعالی علیہ جو عمہ پور میں مدفن ہے ان کے والد بزرگوار حضرت سید الشاہ نور محمد قادری رزاقی البغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ جو امہ پور میں مدفن ہے اور سلسلہ در سلسلہ ہندوستان کی سرزمین پر یہ جو قافلہ آیا شہزاد گانے غوثِ عظم کا تو یہ قافلہ سب سے پہلے بزرگوں میں ہند کی سرزمین پر حضرت سیدہ شاہ محمود میا قادری المعروف سرخ پوش شہید رحمت اللہ تعالی علی جو بدائیوں شریف میں ہیں اس کے بعد سلسلہ در سلسلہ حضرت سید بہاوالحق بہاوالشیر بہاوالدین چمڑ پوش قلندرِ عظم رضی اللہ تعالی عنہ جو آج تقسیم ہند کے بعد ہندوستان کی تقسیم کے بعد پاکستان کے پنجاب صوبہ میں اوکاڑا زلہ میں حجرہ شاہ مقیم نام کی ایک تحصیل ہے ایک گاؤں ہیں وہاں پر حضرت بہاوالحق بہاوالشیر بہاوالدین چمڑ پوش قلندرِ عظم رحمت اللہ تعالی علی کی بھارگاہ مقدس ہے انہی کی اولاد میں حضرت سیدہ شاہ مقیم الدین محکم الدین المعروف روشن زمانہ قدس الرحل عزیز جن کے نام سے اوکاڑا زلے میں حجرہ شاہ مقیم جہو تو آج شہر بسا ہوا ہے یہ سلسلہ در سلسلہ حضرت سیدنا عبد الرزاق قادری جو حضور غوث عظم کے فرزند تھے اور حضرت عبد الرزاق قادری رحمت اللہ علی کے والدِ گرامی شہنشاہ اولیاء سرتاج الاولیاء پیر الاسانی پیروں کے پیر روشن زمیر حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی غوث عظم دستگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتِ بابرکت ہے تو یہ سلسلہ در سلسلہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہمارا جو نصب نامہ ہے ہم یہاں کے صاحبِ سجادہ ہے حضرت کی اولاد یہاں پر جو تو اس بارگاہ میں کافی تعداد میں موجود ہے تو سیدنا عمام حسن عالی مقام علیہ السلام و تسلیم تک جو تو یہ سلسلہ ملتا ہے اور عمام حسن عالی مقام علیہ السلام و تسلیم سے سیدنا علی مرتضی شیر خدا علیہ السلام و تسلیم تک یہ سلسلہ چل رہا ہے اور فاطمہ خاتون جنت فاطمہ زہرہ اور پھر تائجدار انبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے تو آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وہ دربار ہے جس دربار میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں گیٹ کے سامنے ایک املی کا پیڑ ہے اس املی کے پیڑ میں جو جسے شیطان یا آسیب جس پر سوار رہتا ہے وہ شیطان اور آسیب زدہ وہ عورت ہو چاہے مرد ہو بچہ ہو بچی ہو بڑھا ہو جوان ہو یہ سب کے سب جو ہوتو یہاں حضرت جوتو نے حاضر کرا کر اس پیڑ پر جو تو چڑھا دیتے ہیں اور اس پیڑ پر جو تو وہ پھر آسیب جو تو کھیلے ٹھوک کر جو تو اسے بند کر دیا جاتا ہے اس کے بعد وہ تکلیف اس شخص کی چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو اس کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے اور جسے جادو ٹونے کا جسے اثر ہے جسے جادو کیا جاتا ہے یہ جادوگر جو لوگ ہے تو یہ جادو کرنے والوں کو جسے جادو ہوئے بھی ہے جن لوگوں کو تو یہاں اگربتی کا دھوان دیا جاتا ہے اور اگربتی کے دھوانے میں وہ جادو کا جو تو اثر ختم ہو جاتا ہے اور وہ شخص صحتیاب ہو جاتا ہے یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے چکلمبہ شریف تحصیل گیورائی زلا بیڑ مہاراشٹر کی سرزمین پر شہزاد گانے غوثِ عظم کا ایک عظیم قافلہ یہاں لیٹا ہوا ہے جن کا نصب نامہ سلسلہ در سلسلہ حضرت عورنگزیب علمگیر رحمت اللہ علیہ کے دور میں ہمارے موروسِ علی جدے علی شہزاد غوثِ عظم حضرت سیدہ شاہ نور محمد قادری رزاقی البغدادی اومہ پور تحصیل گیورائی زلا بیڑ میں تشریف لائے اور اس کے بعد ہند کی سرزمین پر پھر یہ سرے سے جو تو یہ قافلے کا جو تو یہ شہزاد گانے غوثِ عظم کا فیض غوثِ عظم کے صدقے میں جاری وہ ساری ہے تو جو بھی ہوگا یہاں انشاءاللہ العزیز وہ فیضیاب ہوتا رہے گا اور فیضان غوثِ عظم یہاں سے جاری ہے میں ان چائنل والوں کا ممنون و مشکون ہوں جو یہ بمبی سے یہاں آئے ہوئے ہیں کہ یہ چائنل والے یہاں پر آئے اللہ تعالیٰ ان کے اس حوصلے کو بلند فرمائے قائم اور دائم فرمائے اور انہیں بھی غوث و خاجہ کا صدقہ عطا فرمائے اور آنے والے تمام حاضرین کی حاضری کو شہزاد غوثِ عظم حضر سیدہ شاہ امیر الدین قادری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے امیر الدین قادری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں امیر الدین قادری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں رکھنج مری ایک دیرا شہارہ ہے مولا توفان میں ہے کشتی میری اور دور کنارہ ہے مولا توفان میں ہے کشتی میری اور دور کنارہ ہے مولا توفان میں ہے کشتی میری اور دور کنارہ ہے مولا توفان میں ہے کشتی میری اور دور کنارہ ہے مولا میں ہے کشتی میری اور دور کنارہ ہے مولا